مقتار اببہ سکوی جی جڑ چکے ہیں سواگتے سر آپ کا ابھی تک کہ جو ٹرنز آ رہے ہیں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں آپ کا پہلا ٹیک کیا ہے اس پر سر دیکھیں ایک چیز نشان جی آپ کو بھی اچھی طرح دھیان ہوگا کہ یہ پہلی سرکار ہے جو دو کارکال یعنی دس سالوں تک بنا کانگریس کے سپورٹ اور ریموٹ کے سشاطن کے سفل سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے سمرتی رانی امیٹھی سے چودہ حضاب نو سو سبتانبے ووٹوں سے پیچھ مجھے ہم لوگ بھارتی جنتہ پارٹی وہ پارٹی ہے جو جس کے لیے کہ ہر چناؤ کا سبق جو ہے وہ سندیش بھی ہوتا ہے سبق بھی ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے ہمارے لیے جیت کا جو گلیمر ہے اور ہار کا گریس دونوں سمان رہتا ہے آج کی تاریخ میں ہم جیتنے جا رہے ہیں اس کے باوجود اس گریس کے ساتھ اور اس گلیمر کے ساتھ ہم جو ہے وہ اپنے جیت کو جنتہ نے جنادیش دیا ہے اس کو ہم سرماتے پہ لیتے ہیں ہم جو پچھلے دنوں سنا آپ نے جس طرح کا دکھائی پڑا اور جس طرح سے جو ہے وہ ہار کا ہتوڑا مارنے کی اور پچھلانے کے ریحلسل شروع ہوئے اس سے ایک بات بہت صاف ہے کہ یہ چناؤ اس چناؤ میں جو بھی جوال کا جمگھٹ تھا وہ آج بھی اس بات کو سویکار نہیں کر پا رہا ہے کہ نرین مودی جی کی تپسیہ کی طاقت اور پریشنم کے پرلام نے دس سالوں تک بینا کانگریس کے اور بینا کنبے کے سپورٹ اور ریموٹ کے سرکار سبلتا کے ساتھ چلائی بھی اور آگے بھی آگے کام کرنے جا رہا ہے مختار صاحب لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں نتیجے اس میں یا جو رجھان ہیں ابھی جو آگے چل کر نتیجوں میں پریورتے دوں گے اس میں اتر پردیش میں ایک بڑا اُلٹ پھیر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بیہار میں بھی تصویر بدلتی بھی دکھائی دے رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی کے لیے ہمیشہ ہر جیت میں سبق بھی ہوتا ہے جیت بھی اگر آپ کی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ بہت سے سبق بھی ہیں تو کون سے بڑے سبق اتر پردیش بیہار گجرات میں بھی کچھ سیٹ پر کانگریس پارٹی آگے چل رہی ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی تو دو سیٹوں سے شروع ہوئی ہے اور دو سیٹوں سے آج جو ہے وہ ہم تین سو تین سیٹوں پر ہم ہیں آج کھڑے ہوئے تو اس لیے جو ہے وہ ہم کسی بھی چناؤں میں جو ہے وہ آتی آتن وشواس کے ساتھ نہیں بلکہ پورے وشواس کے اور بھروسے کے ساتھ چناؤ کے میدان میں ہوتے ہیں ابھی ریزلٹ آنے باقی ہیں ریزلٹ آ رہے ہیں اور جہاں تک وپکش کا سوال ہے چاہے کانگریس پارٹی ہو چاہے سباجوادی پارٹی ہو چاہے اور بھی لوگ ہو وہ لوگ جس طرح کا ہتاشہ اور نراشہ بھرا ماحول پورے سمیہ چناؤں میں دکھاتے رہے کہ صاحب یہ تو ای وی ایم جو ہے ان کے ووٹوں کی چوری کر لے گی چناؤ آئیوگ ایسا کر لے گا ڈی ایم ایسا کر لے گا وہ ساری کے ساری چیزیں اس رجانوں کے بعد نیرادھار دکھائی پڑ رہی ہے اور جتنی جنتہ میں جنادش ان کو دینا چاہا ہوگا وہ دیا ہوگا لیکن ایک بات ان کو بھی سوج میں آ رہی تھی کہ سرکار تو نرین مودی جی کے نیترط میں ہی بننے جا رہی مجھے آپ نے جیسے ہی گلائمر اور گریس کہا مجھے آپ کا وہی سلوگن یاد آ گیا جو بی جے پی نے لیا تھا ایک ہاتھ میں بی جے پی کا جھنڈا اور دوسرے ہاتھ میں انڈیا کا ایجنڈا وہ آپی کا دیا ہوا سلوگن ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے دیکھیں آپ تب سے پارٹی کی بات رکھ رہے ہیں جب پارٹی بری طرح آ رہی تھی 2004 میں مجھے یاد ہے تب بھی وہ دور آج کی لرننگز کیا کیا ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں اور یہ ٹو ارلی ہم سب جانتے ہیں ٹو ارلی لیکن نکفی جی ابھی کی لرننگز کیا کہیں گے جو ابھی کے ٹرینڈز آ رہے ہیں ان کے بیسز پر دیکھیں میں مانتا ہوں کہ ابھی جو ٹرینڈ آ رہے ہیں ایک چیز میں بتاؤں نشان جی مجھے تو اس چناؤں میں کئی چیزیں نہیں دکھائی پڑی ایک تو جتنی پارٹیاں چناؤں میدان میں تھیں اس سے زیادہ جو ہے وہ چناؤں وشلیشک اور چناؤں سیفالوجیس دکھائی پڑے ہیں ہمیں اور سوشل میڈیا سے لے کر کے اور انٹرونک میڈیا پر پرنٹ میڈیا میں پوری طرح سے ہر چناؤں وشلیشک اور ہر سیفالوجیس جو ہے وہ اپنے اپنے آقلن دیتا رہا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ساتھ انڈی اے اس بات سے پوری طرح سے سنتجھ تھا کہ نریند مودی جی نے ان دس سالوں میں جو پریشنم کو پرلام میں بدلا ہے اس کا پرلام جنتہ ضرور دے گی اور یہ جو ابھی رجان آ رہا ہے لیٹ ویٹ اینڈ بار مجھے لگتا ہے کہ یہ جلبازی ہوگی آپ کی اس گریس اور اولڈ اولڈ ورلڈ پولٹکس کا ہے بہت لوگ چام ہوں گے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ